السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یباجعونک تحت الشجر فَعَلِمَ بَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ہر قسم کی حمد و صلی اللہ وحدہو لا شریکی وبرکت ذات اقدس و متحر کے لئے جس خالقِ کائنات نے زمین و آسمان کو ہمارے لئے بنا دیا لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبرِ ان کے علاوہ جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ قیرامی میں حضراتِ زیبقار سب سے پہلے رب تعالیٰ کے شکر کے بعد میں ادارہ حازہ جامعہ محمدیہ کے محتمم انتظامیہ اور مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زیدی گجرہ والا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان طلبہ کو ان جوانوں کو ان بیٹوں کو ان بچوں کو اپنا سمجھ کے اپنے گھر میں جگہ دی اور ان طلبہِ کرام سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اور بالخصوص ہم شکر گزار ہے ہماری آج کی مجلس کے مہمانِ خصوصی چیف گیسٹ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب جو لمبہ سفر کر کے ہمارے پاس یہاں تشریف لائے حضراتِ زیبقار اس مختصر وقت میں جو صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی شان میں منقد سمینار کیا گیا ہے اس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں صحابہ کی محبت کیوں ضروری ہے صحابہ ہمارے ایمان کا حیصہ ہے صحابہ میں عیارِ ایمان ہے صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہم تو وہ لوگ ہیں جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے کال اللہ کال الرسول کی بات کرنے والے وہ کال اللہ کی بات ہو یا کال الرسول کی بات ہو وہ صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہم نے پیغمبر کے دن اور رات کو دیکھا وہ صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتے ہم نے رب تعالیٰ کی تعلیم کو دیکھا وہ صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہم نے اس قرآن کو دیکھا جو مقدس کتاب حضرتِ امیرِ معاویہ کے ہاتھ سے لکھی گئی وہ صحابہ کے لکھنے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہم نے پیغمبر کی راتوں کو دیکھا تو ماں آئشہ کی احادیث نظر آتی ہیں ہم نے پیغمبر کے سفر کو دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی احادیث نظر آتی ہیں ہم نے پیغمبر کے جہاد کو دیکھا اس میں صحابہ کا مقام نظر آتا ہے صحابہ ہمارا ایمان ہے صحابہ ہمارا ایمانِ معیار ہے اور بقول حضرتِ الامیر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کہا کرتے ہیں صحابہ کی محبت کے بغیر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دل میں صحابہ کی محبت کو نہیں لے آتا اور صحابہ کی محبت ایک صحابی کا ذکر کر کے بات کو ختم کیے دیتے ہیں صحابہ کی محبت کس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دربار میں عقیدہِ ختمِ نبوت پہ دسنے والوں نے دستے ہوئے خط بھیجا کہا آپ رسول تو ہیں نبی تو ہیں ہم مانتے ہیں مگر آپ کے جانے کے بعد مسیلمہ جو ہے وہ نبی ہوگا وہ رسول ہوگا اللہ کے پیغمبر نے خط کا جواب دیتے ہوئے مسیلمہِ قذاب کو لکھا تو جھوٹا ہے تو مکار ہے تو نبی نہیں ہو سکتا میرے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے کہا تھا میرے صحابہ کون مسیلمہِ قذاب کے دربار میں جا کے یہ محمدِ عربی کا خط دے گا تو حضرتِ حبیب بن زید کھڑے ہوئے تھے اور راوی نے لکھا بعض روایات مختلف ہیں ایک روایت کے مطابق حضرتِ حبیب بن زید خجوروں کا کام کیا کرتے اپنی جیبِ خجوروں سے بھر کے رکھا کرتے جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا تو حضرتِ حبیب بن زید کے موں میں خجورے تھی خجورے کھا رہے تھے فوراں کھڑے ہوئے کہا اللہ کے پیغمبر یہ کام حبیب بن زید کرے گا اور خجورے موں سے نکل گئی صحابی کے اوپر گری صحابی کہنے لگا خجورے تو پہلے کھا لو کہا خجورے کھاتے کھاتے اگر یہ نمبر کوئی اور صحابی لے گیا تو حبیب بن زید کیا کرے گا حضرتِ حبیب بن زید کو اللہ کے پیغمبر نے جب اجازت دی مسیلمہِ قذاب کے دربار میں پہنچے مسیلمہِ قذاب نے کہا خط کو پڑھا خط کو دیکھا کہا میری بات سنو یہ تو محمدِ عربی کا خیال ہے اپنا خیال بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں کہا نہیں مانتا کہا اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھو کہا پلٹ کے کیا دیکھو میں اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں میں نے ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا یہ تیری تلوارے یہ تیرے خنجر یہ تیرے نیزے یہ تیرے تیر محمدِ عربی کے غلام کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے حضرات حضرتِ حبیب بن زید نے وہاں اللہ کے پیغمبر کی ختمِ نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے جامع شہادت کو نوش کر لیا اس لیے ان صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حیثہ ہے ان صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کی ختمِ نبوت پہ پہرا دیا ان صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کی ازواجِ متحرات کے عدب کو کیا ان صحابہ نے اہلِ بیت سے محبت کو کیا ان صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنے مال کو قربان کیا ان صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنی جانوں کے نظرانوں کو دیا ان صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا ان صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے حکم پہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا ان صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے حکم پہ غزوہِ بدر کو کر دیا غزوہِ ہنین کو کر دیا غزوہِ اہد کو کر دیا اور جانوں کے نظرانوں کو پیش کر کے ان صحابہ نے وہ داستان کو رقم کیا ہم اس داستان کی اللہ کے فضل و کرم سے حفاظت کریں گے ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس داستان کی حفاظت کریں گے اور میں آخر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اور اپنے قائدینِ کرام کو بھی چونکہ کل ہمارے لاہور کے ذمہ داران کی حضرتِ ڈاکٹر عبدالغفور راشد حافظہ اللہ سے میٹنگ ہوئی ہم نے گزشتہ دنوں میں لاہور میں صوبہ پنجاب کی سطح پہ مسابقہ کروایا تقریری مقابلہ ہوا اب جمعی طلبہ الہدیس پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم مسابقہ حفظِ حدیث کروانے جا رہے ہیں جو لاہور میں اعلی سطح پہ ہوگا انشاءاللہ العزیز اور محترم عبرار زہیر صاحب نے جو ہمیں توجہ دلائی ہم پورے پاکستان میں اور بالخصوص جہاں پہ ہمارا نظم مضبوط ہے موجود ہے وہاں پہ ہم فضائلِ صحابہ اور اہلِ بیعت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل میں مناقب میں انشاءاللہ العزیز سمینار کروائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آپ آنے والی قوم کا مستقبل ہے آپ نے ہی اس قوم کو سنبھالنا ہے اور ہم بڑی بے رحم قوم کے ہم سپہ سالار ہیں جو دکھوں سے بھری ہوئی قوم ہے نصف صدی سے زائد عرصہ سے جس نے خون کی ندیوں کو عبور کیا ہے جس میں بنت حویٰ کی عزت محفوظ نہیں ہے ہم اس قوم کے مستقبل ہے جہاں پہ حضرتِ اصحاب کی عظمت پہ نقب زنی کی جاتی ہے ہم اس قوم کے مستقبل ہے جہاں پیغمبر کے دین کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ہم اس قوم کے مستقبل ہے جہاں اہلِ بیعت کی عزت پہ نقب لگایا جاتا ہے ہم اس قوم کے مستقبل ہے جہاں بزرگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے ہم اس قوم کے مستقبل ہے جہاں بزرگوں کی سفید داڑیوں کا احترام نہیں کیا جاتا ہم اس قوم کے مستقبل ہے اور اپنے علم میں رسوخ کو پیدا کیجئے اپنے علم میں مضبوطی کو پیدا کیجئے اور آئے میدان میں آئے میدان میں آئے میدان میں اور اس قوم کے مستقبل کو مستقبل بننے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی باگ دوڑ کو سنبھالے وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ